مری ملکہ کوحسار اسلام آباد سے تیس کلومیٹر دور واقع یہ شہر اپنے خوشگوار سرد موسم گلیات اور جنگلات کی وجہ سے پاکستان کا سب سے بڑا سیاحتی مقام بن چکا ہے اٹھارہ سو سنتالیس میں جیمز ایبٹ نے اس شہر کو دریافت کیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں مری کے سب سے مشہور خاندان اباسیوں نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جو کامیاب نہ ہو سکا مگر آج بھی مری میں ایک قبرستان موجود ہے جہاں انگریز سرکار کے فوجیوں کی قبریں موجود ہیں مری کا خوبصورت اور تاریخی ہولی ٹرنیٹی چرچ مری مول روڈ پر واقع ہے اس کی تعمیر ایٹین ففٹی سیون میں شروع ہوئی جو کہ اٹھارہ سال بعد ایٹین سیونٹی فائیو میں مکمل ہوئی اس چرچ کا ملکہ الیزبت دوم دورہ بھی کر چکی ہیں مری نام کے ساتھ بہت سی کہاوتیں مشہور ہیں مقامی زبان کے مطابق بلند مقام کو مری کہا جاتا ہے یہ شہر پہلے زلہ راول پنڈی میں آتا تھا لیکن دو ہزار بائس میں اسے الگ زلے کی حیثیت حاصل ہوئی مری کو پاکستان کی سیاست میں بہت اہمیت حاصل ہے یہاں کے چند بڑے ناموں میں سے خاقہ نباسی اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقہ نباسی صداقہ تلیہ باسی شامل ہیں یہاں کے بازاروں میں خوشک میوہ، کروکری یہاں کی خاصیت ہیں جبکہ یہاں کے مارکتس اور بازاروں میں سیاہوں کی رونقیں اس کو باقی مارکت سے منفرد کر دیتی ہیں مری میں ہم نے رخ کیا سابق وزیر اعظم شاہد خاقہ نباسی کے آبائی گاؤں دیول شریف کا جو پنجاب کا آخری گاؤں تصور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے حدود کا آغاز ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے رخ کیا شاہد خاقہ نباسی کے آبائی گھر کا جو کہ گاؤں کے خوبصورت علاقے میں واقع ہیں گھر کے روف ٹاپ سے گاؤں کا ایک دلکش منظر نظر آتا ہے جو کہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو مو لیتا ہے پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان واقع یہ گھر خوبصورتی کی اپنی مثال ہے دیول شریف میں ہی یہ آباسیوں کا آبائی قبرستان واقع ہے جہاں پر شاہد خاقہن کے والد خاقہن عباسی جو اوجری کیمپ حادثے میں جاں بحق ہوئے ان کی آخری آرامگاہ موجود ہے اسی قبرستان میں شاہد خاقہن کے بھائی جو اوجری کیمپ حادثے میں زخمی ہوئے اور بعد ازاں دو ہزار دو میں انتقال پا گئے ان کی بھی قبر یہی موجود ہے پچھلی دو دہائیوں سے شاہد خاقہن عباسی کا پاکستانی سیاست میں بہت اہم کردار رہا ہے اسی لیے آج ہم نے انتخاب کیا شاہد خاقہن عباسی کا آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں شاہد ٹھیک پیسٹھ سال پہلے آپ کراچی میں پیدا ہوئے آپ کے والد احفوس میں تھے کراچی پشاور لیکن مری بھی آنا جانا ہوتا تھا بکوز آپ کا آبائی گھر وہاں تھا جی بلکل مری ہم ہر سال تین مہینے جون جولا اگرس وہی رہتے تھے ہاں لکی ہوئے جی اس وقت یہ یہاں نہ سڑک تھی نہ بجلی تھی بلکل آپ دنیا سے کٹ آف ہوتے تھے کتا خوبصورت ہوگا ہماری اس وقت بہت خوبصورت تھا سیب کے باغ تھے فروٹ ہوتا تھا بے انتہا موسم بہت اچھا ہوتا تھا تو بڑا اچھا وقت دوزرتا تھا بلکل آپ دنیا سے ڈسکنیکٹڈ ہوتے تھے صرف ایک رات کو بی بی سی کی خبریں ہوتی تھی اور ایک پاکستان بلاڈکاسنگ کارپریشن کا ایک خبریں آٹھ بجے انور بہزاد صاحب اور ایک اور شاہ انہوں نے نام بھول کیوں کہ یہ دو خبریں پڑتے تھے تو بس یہی خبر بلتی تھی کیونکہ میرا بچپن بھی ایک دہی علاقے میں گزرائے اور ایک فارم پہ گزرائے تو اس کا تو کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا جی بڑی ڈیفرنس دنگی ہے بکوز بکم بی کلوس تو نیچر جی بالکل میرا آپ کے ساتھ ٹاکرہ ہوا کپل اف ڈیکیڈز لیٹر میری کازن بی بی آبدہ حسین کے گھر فخر امام صاحب کے گھر اور میں آپ کو وہاں دیکھتی تھی ان کے سیلوں میں جو ان کا پولیٹکل سیلوں تھا جی جی سیاسی بیٹھک کہلے وہاں پر آپ بھی ہوتے تھے اور بھی اس زمانے کے لوگ ہوتے تھے وہاں اور آپ نے موپ کرلی بلیک ہر جی 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 ہمارے سب کے باتے ہمارے سب کے بال اس وقت کالے تھے اور میں دیکھتی تھی آپ کو اور میں سوچتی تھی کہ آپ کا اس وقت بھی فخر بھائی سے جو آپ کی باتیں وغیرہ ہوتی تھی وہ زیادہ ایوییشن پہ ہوتی تھی آپ جہازوں کی باتیں کر رہے ہوتے تھے وہ بھی انجنیئرنگ انہوں نے بھی کی ہوئی تھی کچھ آپ کے ساتھ وہ بھی بات چیت ہوتی تھی اور پھر وہاں پر ماحول جو تھا although it was زیاہ الحق کا زمانہ تھا بڑا کھلا ماحول تھا گفتکو بڑی جمہوری قسم کی ہوا کرتی تھی اور آپ لوگ سب زیاہ کے ساتھ تھے یہ کیسے تھا زیاہ صاحب سے ہماری ذاتی طرف بہت قربت تھی آپ کے والد کی والد کی بہت دوستی تھی ہمارے گھر بہت ان کا آنا جانا تھا جب سے وہ کرنل تھے اس زمانے سے لیکن وہ سیاست میں کبھی تبدیل نہیں ہوئی کیونکہ میرے والد نے بھی کبھی ان کو جوئن نہیں کیا ملز شورہ میں یا ان کی کیمنٹ کو اور نہ ہی میں نے کبھی جوئن کیا بلکہ میں ان کی وفا کے بعد سیاست میں آیا ہاں جی یہ تو مجھے پتا ہے آپ 1988 میں آپ نے پہلا الیکشن لڑا لیکن شاہد آپ کے والد مرہوم خاغان عباسی صاحب اور زیاہ الحق اکٹھے تھے 1970 میں بلیک سپٹیمبر جب شاہ حسین اردن کے بادشاہ تھے انہوں نے بہت سارے ہزارہ فلسطینی فدائین پہ حملہ کیا وہ شہید ہوئے کیونکہ وہ لوگ مہا پناہ گزیر تھے اور شاہ حسین کو ان کا وہاں ہونا ان کی جو سیاست تھی وہ ان کو پسند نہیں تھی تو زیاہ الحق صاحب اس وقت بریگیڈر تھے اور وہاں تریننگ کروا رہے تھے ان کی افواج کو but he went beyond his remit اور انہوں نے وہ اٹیک ان کے اوپر اورگنائز کیا اور انہوں نے وہ اٹیک ان کے اوپر اورگنائز کیا اور انہوں نے وہ اٹیک ان کے اوپر اورگنائز کیا اور اس ریلی جنرل موشہ دایاں کا کہنا ہے بڑی فیموسی اس نے کہا ہے کہ کنگ حسین اور اس روپس تجھوڑی روپس تیجیہ کیا سبیت کیا ہے تجھوڑی روپس تیجیہ کی سیرا پلیسٹین ان کی نیٹین سیوری تجھوڑی روپس تیجیہ کیا ہے اور اس کے ساتھوڑی روپس تیجیہ کیا ہے نیٹیین سارتنا خودا کیا ہے تو یہ حقیقت کے دوروکھ ہوتا ہے تو وہاں پر حملہ ہوا تھا حکومت پہ کچھ پلیسٹین گروپس تھے جنہوں نے اکٹھے ہو کر ایک آرمڈ ریبولٹ کیا اور ایک بڑی ویشیس جنگ ہوئی تقریباً سترہ دن کی جو شہروں کے اندر تھی اور خاص طور پر امان کے اندر تھی اور میں اس کا اینی گواہ میں وہیں تھا میں ساتھ بھی پڑھتا تھا زمانے میں تو بہت ہی سخت قسم کی جنگ تھی اور اس میں دونوں طرف سے بہت سے لوگ شہید ہوئے احلاق ہوئے جو بھی آپ کہیں اور یہ اس کی ساری حقیقت ہے اس میں جو رول تھا جنرل جیولاق کا وہ بھی مور توڑ کے بیان کیا گیا وہ وہاں پر ایک پاکستانی کنٹینجن بھی تھا ایک پریزنس تھی اور ان کا کام کنگ کو ایڈوائز کرنا تھا اب کیا وہ اس سے آگے گئے نہیں گئے یہ تاریخ پر چھوڑ دیں کبھی میں نے تاریخ لکھی تو میں اس بات کہنی گواہوں کے کیا ہوا تھا اس میں میں لکھ دوں گا ضرور لکھیے گا لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اس وقت بھی جنرل زیاہ الحق کو کورٹ معاشل کرنے کا جی ایچ کیو میں ایک مساعدہ تیار ہوا اور جنرل گل حسن نے برگیڈے زیاہ الحق کو بچا لیا نہیں بچانے کی بات نہیں ہوتی ضروری پوچھ ہوئی ہوگی کہ آپ ایک سیویل وار تھی اس میں آپ لوگوں کا کیا رول تھا یہ پوچھا گیا ہوگا تو بہرحال وہ تاریخ حصہ ہے تاریخ اس کو بلیک سپٹیمبر کے نام سے پکارتی ہے نائنٹین سیونٹی آگے چلتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب اور زیاہ الحق کا جو آپس میں ایک رابطہ تھا کیا اس میں کوئی بزنس انٹریسٹ بھی موجود تھے آپس میں نہیں کوئی بزنس انٹریسٹ نہیں تھے کوئی بزنس انٹریسٹ نہیں تھا کوئی پولٹیکل انٹریسٹ بھی نہیں تھا خالصتاً دوستی تھی دوستی تھی زیاہ صاحب نے بہت دفعہ ان کو کہا کہ آپ میری کیابنٹ میں آ جائیں مجل شورہ میں آ جائیں لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اگر کبھی کرنی ہوئی تو پھر الیکشن لڑکے کروں گا اور پھر جب 85% الیکشن آیا تو انہوں نے پھر الیکشن لڑا نون پارٹی الیکشنز تھے اور انہوں نے زیاہ الحق صاحب کے ایک سیٹنگ منسٹر کے خلاف الیکشن لڑا تھا جو منسٹر پر انفرمیشن تھے اس وقت اور جیت گئے تھے تو ان کا کبھی کوئی یہ آرمز ڈیلنگ میں اس میں کوئی ان کا نہیں تھا کوئی کبھی نہیں تھا ان کا اپنا بزنس کیا تھا آپ کے والد کا کنسٹرکشن کا کاروبار تھا سوڈریوی ہمیں اور بہت وسیع کاروبار تھا ان کا اور انہوں نے خود اس کو بنایا اس کاروبار کو آرمز وغیرہ میں کبھی اس کام میں نہیں تھے انوالوڈ نہیں تھے بلکہ جارڈن میں جو ان کے نیا فائٹر انہوں نے لینا تھا تو کنگ نے بجائے اپنے لوگوں پر انحصار کرنے کے ان کو بھیجا کہ آپ جا کے فلائے کریں جو جہاز ہیں دنیا میں اور پھر سیلیکشن کریں تو جو انہوں نے کاروبار بنایا بہت ہی کامیاب کاروبار بنایا تو کہتے ہیں کہ ان دی ارلی ایٹیز اس زمانے میں یو ایس میں بھی بلین ایز بہت کم ہوا کرتے تھے لیکن کیونکہ ان کا سعودی ارابیہ میں اتنا وسیع اور میڈل ایس میں اتنا وسیع کنسٹرکشن کا کاروبار تھا تو خاکان عباسی صاحب مرہوم بلین ایر تھے ان یو ایس ڈالرز نہیں بلین ایر تو میں نہیں کہوں گا لیکن ان کی جو کمپنی تھی وہ تقریباً نائنٹین ایٹی سے ایٹی فائیو تک دنیا کی ٹاپ پوینٹی فائیو کنسٹرکشن کمپنی دنیا کی تو ایک کافی بڑا ان کا کاروبار تھا تو شاہد انیس سو اٹھاسی میں وہ اوجری بلاسٹ میں ہلاک ہو گئے تھے جب ان کی گاڑی کو راکٹ لگے تھے آپ کے بھائی بھی گاڑی میں تھے وہ معذور ہو گئے کومے میں چلے گئے اٹھارہ سال کومے میں رہے آپ کے والد صاحب وہیں پر جہاں بھاک ہو گئے لیکن وہ وقت آپ کے اوپر بہت مشکل گزرا یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ جو ان کے بلینز یا چلے بلین آپ نہیں کہیں بلینز نہیں تھے تو ہنڈرڈز او ملینز ڈالرز جو تھے ان کے وہاں تو وہ آپ کو وراست پہ نہیں ملے آپ کو اور آپ کے بہن کو بہنوں کو میرے والد ان کا ایک عجیب طریقہ تھا زندگی کا جب سے ہم پیدا ہوئے تھے ہمیں کہتے تھے کہ یہ کوئی وراست نہیں ہوگی آپ تعلیم حاصل کریں جو بھی میں طریقہ ہوا فند کر دوں گا لیکن وراست نہیں ہوگی زندگی میں کبھی کوئی اسیت نہیں بنایا کوئی زمین نہیں لی کوئی مکان نہیں بنایا کچھ نہیں کیا ان کا طریقہ تھا تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے کیونکہ ان کا کردار تھا اس بلیک سپٹیمبر میں تو انہوں نے شاید اپنا اپنی تمام جو بین الاقوامی دولتی وہ پی ایلو کو یاسر عرفات کو دے دی یہ میں نے سنا ہے یہ میں نے سنا ہے کسی مجھے پتا نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا پلان کیا ہوا تھا کہ کیسے میں نے اس کو ڈونیٹ کرنا ہے نہیں تو پھر اگر ان کی طبیعت میں فقیری تھی نا ایک قسم کی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ بھی اسی طرح ہی ہیں کیونکہ آپ نے بھی جب کشتیاں جلا دیں تو پھر جلا دیں ایسے ہی ہے نا نہیں نہیں کشتیاں جلانے والی بات نہیں ہوتی اٹھاسی میں آپ نے الیکشن لڑا اور آپ نے انڈیپینڈنٹ کے طور پر الیکشن لڑا آپ نے بہت بہت بڑے برج ڈھائے اس وقت یہ آئی جی آئی کے زفر الحق صاحب تھے اور آخری دفعہ آپ انڈیپینڈنٹ لڑے اس کے بعد آپ پارٹیز کے ساتھ ہی رہے لیکن پھر شاہد انڈیپینڈنٹ لڑ کے آپ نے جنرل حمید گل کی آئی جے آئے جوائن کر لی یہ کیا کیا آپ نے دیکھیں میں اٹھاسی میں میں نے دو الیکشن لڑے ایک میں نے آیا تو یہاں پر میرا کوئی سہست کے خیال نہیں تھا لوگوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے ہماری گروپنگ ہوتی ہے جیسے آپ جانتی ہیں تو اٹھاسی میں ایک بائی الیکشن ہوا میرے بارد صاحب کی سیٹ پہ جو اٹی فائیب کی اسیمبلی تھی اس کا تو وہ پورا الیکشن ہوا آہ ووٹنگ سے پہلے جو آخری بندہ تھا وہ بھی ڈراؤ کر گیا تو ووٹ نہیں پڑا پھر نوٹی فائیب میں ہو گیا لیکن انتیس میں ہی کوئی اسیمبلی ٹوٹ گی آہ تو میں اوٹ نہیں لے سکا پھر جنرل الیکشنز آگئے نومبر کے اندر اس میں جو مسلم لیگ تھی آئی جی آئی تھی ان کا ٹکٹ مجھے نہیں ملا تو لاہور میں ٹکٹ ہوتے تھے ہم واپس آئے پنڈی صبح کے وقت ارلی ماننگ پہنچے تو لوگ کافی اکٹھے تھے انہوں نے کہا جی آپ جو ایم پی ایس تھے میرے ساتھ والد کے ساتھ کہا جی آپ بھی ٹکٹ واپس کرنے اور ہم آزاد لڑیں گے تو پھر ہم سب آزاد لڑے اور کامیاب ہوئے تو وہ ایک ری ایکشن تھا اور اس الیکشن کی ایک عجیب پہلو تھا کہ ایک ہی گاؤں میں پولنگ سٹیشن عورتوں مردوں کے لائدہ ہوتے ہیں کہ سب جانتی ہیں تو میں مردوں کے پولنگ سٹیشن پہ تھرڈ ہوتا تھا اور ویمن میں پہلے اچھا وہ کیوں ہوں بس ایک بہترہ اسوچیشن تھی والد صاحب کے ساتھ تمہارے علاقہ بڑا فرق ہے دوسرے علاقوں کی نسبت یہاں ہر شخص کوئی آمی یہ کہہ دی میں بیس ووٹر میں اس کی بات بھی یقین نہیں کرتا انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ہر آدمی ووٹ کا خود فیصلہ کرتا ہے آپ دیکھیں نا اسی گھر میں خاتون ووٹ دے رہی ہے دوسری طرف اور آدمی دے رہا دوسری طرف اب تو خیر سارے پنجاب میں ایسے ہی ہو گیا اب تو کوئی کسی کے بات کے لیے کوئی کسی کے لیے سنتا کوئی نہیں کوئی نہیں سنتا اور ہونا بھی ایسی چاہیے ہر انڈیویجول کا اپنا حق ہے کرنے کے لیے لیکن اس کے بعد پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ایک رستہ ہے سیاست کا تو آپ کو چاہیے تھا جو آج آپ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی بننی چاہیے ایک اور بننی چاہیے مجھے میاں صاحب نے رابطہ کیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ایلیکٹ ہوئے ہیں آپ آئیں ملیں میں گیا ہو تو انہوں نے کہا جی آپ یہ پارٹی جوائن کر لیں میں کہا جی میں پارٹی جوائن نہیں کر سکتا میرے علاقے کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس وقت بڑی بدنامی ہو رہی ہے لوگ پیسے لے کر پارٹیاں بدل رہے ہیں تو آپ مجھے اس میں نہ ڈالیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور سپورٹ کروں گا اگر آپ کو بوٹ چاہی ہوئے پھر نسیلہ باور صاحب نے رابطہ کیا کہ آپ آ کے بینظیر کو ملیں تو میں ایک راجی جا کے ان کو ملا تو ان سے کافی بات پر ان نے بڑا کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چھانے کیسا پایا آپ نے بینظیر کو اس وقت بلکل نہیں آئی تھی اور you were both young people in your 30s یہ انہوں نے کہا ہمیں young لوگ کی ضرورت ہے آپ آئیں جماعت کے اندر بڑی progressive جماعت ہے اور اس وقت بڑا دباؤ گی تھا ملک کے اندر پیس بھارتی کے لیے ایک بڑی ایک خاضر بینظیر بوٹو صاحب کے لیے بڑی ایک sympathy بھی تھی اور ایک ان کا مقام تھا تو اس زمانے میں دو سو سترہ الیکشن دو سو سترہ سیٹیں ہوتی تھی ایک سو نو پہ مجارٹی ہوتی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ میں میاں صاحب سے مل کے آئے ہوں اور میں میں نے چلنا ان کے ساتھ کیے لیکن میں آج جنیپیڈنٹ ہوں تو اگر آپ کے پاس ایک سو نو سیٹیں ہو گئیں ووٹس ہو گئے تو میں آپ کو ایک سو دسویں نہیں ڈالوں گا لیکن اگر ایک سو آٹھ رہ گئے تو میں ایک سو نو بھی ووٹ ڈال دوں گا بکہ میں یہ اس بات میں میرا یقین ہے کہ آپ کو ہی پرمیس ہونا چاہیے بکہ آپ نے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں بنسبت دوسروں کے تو برحال وہ پھر الیکشن آیا الیکشن کے دن جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس زمانے میں پریزنٹ انوائیڈ کرتا تھا ایک شخص کو کہ تم ووٹ آف کانفیدنس لو تو اس میں آپ کو کھڑے ہو کر اس ووٹ آف کانفیدنس کے حق میں یہ خلاف ووٹ دینا پڑتا تھا تو میرے پاس ایک وارد صاحب کے بہت قریبی دوست تھے وہ بیس پارٹی میں تھے وہ آئے انہوں نے کہا جی کہ آپ ووٹ تو نہیں دے رہے آپ باہر نکل جائیں تاکہ ہمارے نمبرز اچھی ہو گئے تو میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں میسیج ہے انہوں نے کہا جی میں نہیں کہا یہ میسیج ہے میں کہ میں پھر نہیں میں ووٹ خلاف دوں گا اور انڈیپنڈنٹ بینچے سے صرف چار لوگوں نے حالانکہ زمانے میں پہنتیس انڈیپنڈنٹ لوگ الیکٹ ہوئے تھے اکسر کی اسوسییشن تھی کسی ایک جماعت کے ساتھ ہم چار سے ہم چاروں نے پھر خلاف ووٹ دیا تھا اور وہ بیدی صاحبہ کافی انہوں نے اس بات کو کافی عرصہ دل پر رکھا یہ میں اخلاف ووٹ دیا ہے لیکن جانتے ہوئے کہ یہ الیکشن بینظیر بھٹو کا ہے اور حکومت انہی کو بنانی چاہیے آپ دوسری پارٹی میں کیسے شامل ہو گئے وہ علاقے کی پریفرنس تھی کہ سب کا یہی خیال تھا کہ ہمیں مسلم لیگ کے ساتھ جانا چاہیے پھر میں نے مسلم لیگ جوائن نہیں کی میں ان کے ساتھ چلتا ہے پھر ایک سال کے بعد جا کے میں نے مسلم لیگ جوائن کی تھی لوگوں سے مشورہ کر کے پھر اس کے بعد جب آپ نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اور آپ باقاعدہ میاں صاحب کی پارٹی میں آ گئے تو آپ نے کیسا پایا اس وقت مسلم لیگ کو اس زمانے میں بے چینی سی سیاست میں بینے بھٹو آئیں تھیں زیولک صاحب فوت ہو گئے تھے ملٹری کا رول ریڈیفائن ہو رہا تھا کہ ہے کیا سیاست میں ایک عدم اعتماد ہوا بینے بھٹو صاحبہ کے خلاف اس میں میرا کافی رول تھا کیونکہ مری میں سارے لوگ تھے آئی جی آئی اپنے لوگوں کو مری لے گئی اور پیس پارٹی میں لوگوں کو سوات لے گئی کیونکہ اور اس میں برڈن ہم پہ تھا کیونکہ اپوزیشن کو مجورٹی اسیمبلی میں دکھانی ہوتی ہے تو وہ بیس سیٹیں ایڈ ہو گئی تھیں تو میرے خیال ہے کوئی ایک سو انیس پہ جا کے مجورٹی بنتی تھی تو میں نے وہ نہیں ہوا اور کافی لبی کہانی ہے ناکام ہوا vote of no confidence اگنس بینے میرا یہ خیال ہے کہ وہ deliberately ناکام کیا گیا میں بھی اس کی اینی شاہد تھی کیونکہ میں بھی اس وقت اسلامباد میں نے دیکھ رہی تھی لیکن یہ تو آپ ایڈمیٹ کریں گے نا کہ زیاالحق کا جو ڈیکیٹ گزرا اس میں فوج کا جو رول تھا پاکستانی سیاست میں وہ انسٹیوشنلائز ہو گیا اور یہ پھر ہم نے ساری نوے کی دہائی میں پلے آؤٹ ہوتا دیکھا میوزیکل چیز کبھی بینظیر بھٹو کبھی نواز شریف کبھی بینظیر بھٹو کبھی نواز شریف اس دوران کیا آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ عوامی منڈٹ جو ہے اس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور ایک پاکستان میں ایک نیای رجحان بن رہا ہے جہاں پر فوج جو ہے جس کو پیچھے ہٹنا چاہیے بیرکس میں جانا چاہیے اور عوام کے جو نمائندہ ہیں ان کے ہاتھ میں اختیارات ہونے چاہیے اقتدار ہونا چاہیے اختیار بھی ہونا چاہیے اور اس کو کس طرح پھر ہر دفعہ کاؤنٹر کیا گیا یہ بھی اور صدر بھی بڑا متحرک تھا اور وہ بھی فوج کا ہی نمائندہ ہوا کرتا تھا تو کیا اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اصولی طور پہ ہمیں آپ لوگوں کو آپ جیسے سیاستدانوں کو اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے ایک رول ری ڈیفائن ہو رہا تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایٹی ایٹ کے الیکشن میں ایک کوشش کی گئی کہ بیعظیر بھٹو صاحبہ پرائم نیسٹر نہ بن سکیں لیکن وہ کوئی ایسی میں سمجھتا ہوں سنجیدہ کوشش نہیں تھی ایک خواہش ضرور تھی کچھ اس کو عملی جمع پیلانے کے لئے کوشش بھی ہوئی کیونکہ بین الاقوامی طاقتوں کا اس وقت فیصلہ ہو چکا تھا کہ بین عظیر بھٹو ہی وزیراعظم بن لیے ہی ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد عدم اعتماد ہوا جو کہ کامیاب وہ بھی نہیں کامیاب ہوا نہیں وہ کامیاب ہو جاتا اس کے پیچھے کچھ اور بات تھی کہ وہ نہیں ہوا کیونکہ میں نے خود نمبر دیکھیں اور نمبر موجود تھے اور خود ہی لوگوں وہ واپس بھیجا گیا برحال وہ ایک کہانی گزر گئی اس کے بعد نائنٹی میں آئی جائی کامیاب ہوئی میہا نوازیری صاحب پرائم انسٹر بن گئے اور وہ کامیاب حکومت تھی اس میں بڑے سیریس اکنومک ریفارمز ہوئے پرائیوٹائزیشن ہوئی پرائیوٹائزیشن ہوئی محود اس میں عمل میں شامل تھا لیکن اگین وہ جو ریلیشنشیٹ تھی ملیٹری سی وہ خراب ہونی چروع ہو گئی یہاں ذرا ایک منٹ آپ نے پرائیوٹائزیشن کی بات کی یہ بات سبسکونٹلی بڑی ہوئی اس کے بعد کہ جو ایم سی بی بینک کی پرائیوٹائزیشن ہوئی اس میں شاید میہا صاحب کا اپنا کوئی انٹرس تھا بعد میں اوف کورس یہ پتا چلا ایسی کوئی بات نہیں تھی آپ نے وہ چیزیں بڑی غریب سے دیکھی آپ نے موٹو ویز بنتے دیکھے آپ نے پرائیوٹائزیشن ہوتی دیکھی تر تھوڑا سو اس پہ ذرا تھوڑی سی لائٹ ڈالیے کہ آپ نے کیا پایا ٹرانسپیرنسی تھی آپ مطمئن تھے اپنے لیڈر کے کردار سے اس زمانے میں نہیں دیکھیں جو پرائیوٹائزیشن ہے اس کا عمل تو ہم نے شروع کیا ہم تین لوگ تھے سہید قادر صاحب کمیٹی بنی اس کے چیئرمن تھے میں اس کا ممبر تھا اور شمیم احمد خان سیکرٹری تھے ہم نے مزید لوگوں کو کو آپٹ کیا اور یہ سارا نظام ہم نے بنایا ایم سی کی پرائیوٹائزیشن شروع سے آخر تک میں نے اس کو اوورسی کیا اس کا جو ایڈ اخبار میں ہے وہ بھی میں نے اپنے ٹیوٹائٹر پر بنایا اور ہم نے میاں صاحب سے اپرویوال لی کوئی میاں صاحب نے نہ کبھی پوچھا نہ کبھی انٹرفیر کیا اور ایک کامیاب پرائیوٹائزیشن ہوئی بہت کامیاب پرائیوٹائزیشن لیکن آپ یہ ایکانومی کی حالت دیکھیں کہ اس وقت دس کروڑ رپیہ کسی کے باس نہیں تھا کہ وہ بیڈ بانڈ داخل کر سکے یہ ملک ہے تو لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے تو اس کے بعد ایکانومی نے بہت گروہ کیا اسی طرح اس وقت اتنی چھوٹی ایکانومی تھی دس کروڑ کا بیڈ بانڈ نہیں اور موٹر ویز کے بارے میں بتائیے ہاو اس دا موٹر ویز بیلٹ نہیں موٹر ویز یہ تو تو میاں صاحب کی ایک سوچ تھی کہ ہمیں ایک لنک کریئٹ کرنا چاہیے جہاں سپیڈ آف ٹریول بڑھ سکے ورنہ ہمارے جو جی ٹی روڈ سوکے تھی اس پہ آپ تقریباً پچاس کلومیٹر اناور سے اوپر نہیں جا سکتے تھے ایبریج یہ ٹائم ہوتا تھا اور کلاؤڈ تھی بہت ٹرافک کے ساتھ تو یہ ان کا سوچ تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ٹھیک ہے سب سے بڑا کوریڈور جو تھا جہاں پہ ٹریول زیادہ تھا وہ یہ اسلامباد لاہور تھا اس کو پھر ایک ڈفرنٹ الانیمنٹ سے یعنی جی ٹی روڈ سے ہٹ کر تاکہ علاقہ بھی دیویلپ ہو جائے اور ایک کامیاب ایک سپیرمنٹ تھا اس وقت چیرمن ڈے و بھی آئے پاکستان آئے کم وو جونگ ان کا نام تھا افیو رمیمبر تو آپ بتائیے کیونکہ موٹو وے کے بارے میں بھی بعد میں میا صاحب کے ناکدین نے بڑی باتیں کی لیکن I think you were aware of what was going on at that time تو وہاں پر آپ کو لگا کے ٹرانسپیرنٹلی بنے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس میں نہیں میں نے کوئی اس میں کرپشن نہیں کوئی نہیں دیکھی بلکہ میں خود کنسٹرکشن جانتا تھا تو کنسٹرکشن میں اگر آپ کنسٹرکشن کا ٹائم فریم ریڈیوز کریں گے یا بڑھائیں گے تو اس سے کاؤس پر بڑے امپیکٹ آتا ہے تو میا صاحب نے چونکہ جلدی بنائی تھی لیکن بہت قوالٹی کی چیز بنی اور سبسٹینشلی بلو انٹرنیشنل پرائیسز بنی تھی اس زمانے میں ٹرکش کمپنیز بھی آئی تھی اور انہوں نے یہاں آ کر وہ پرائیسز دیکھی اور وہ ٹائم فریم دیکھا تو انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے اس پر کام ہمیں اگر ٹائم فریم زیادہ دیں یا ریٹ زیادہ دیں ہم کام کر لیں گے تو بالکل ایک کلین اور اس کے بعد جو ڈائیو کمپنی تھی اس کے لوگ جیل میں بھی جگے ان کا سارے ریکارڈ سامنے جی جی نائنٹی نائن وی جب لیکوڈیشن ہوئی تو جیل میں گئے لوگ بہت کمیشنز کمیشنز پے ہوئی وہ بھی سب پبلک نالیج پاکستان کے کانٹرائٹ میں کوئی کمیشن کی بات کبھی نہیں گوڈ تو نوہ گوڈ تو نوہ یہ ہماری بدکسمتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو خود ہی اپنی بدنامی شروع کر دیتے ہیں لیٹس ٹیک او بریک موسیقی ویلکم بیک آپ کی کافی قربت تھی میاں صاحب کے ساتھ آپ کی کافی قربت تھی میاں صاحب کے ساتھ جب جب نائنٹی سکس میں میاں صاحب کی حکومت دوبارہ بنی تو آپ کو چیم ان پی آئے بنایا گیا اتنی گریٹ انسٹیٹوشن جس کو بڑو بڑو نے بنایا تھا اسخر خان نور خان you know how did it fall on such bad times کیا ہوا بربادی کیسے ہوئی پی آئے کی اور آپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکے اس کو میاں صاحب وہ میری قربت رہی ہے ان کے بیشہ بڑی مہربانی رہی ہے بڑی شفقت رہی ہے ان سے میں سیاست میں عمر میں چھوٹا تھا انہوں نے انہوں نے ہمیشہ بڑا خیال رکھا ایک والد صاحب سے ان کا تعلق تھا اس کو انہوں نے نبایا میں نے بھی ہمیشہ کوشش کی کہ ان کو کچھ شکایت نہ ہو تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پی آئے میں جائیں تو میں نے کہا میں پی آئے میں نہیں جاتا یہ انہوں نے کہا نہیں نہیں انہوں نے انسس کیا میں مل سے باہر چلا گیا مہینے بعد آیا انہوں نے کہا نہیں آپ صبح ہی جا کے جوائن کریں میں نے چلا گیا اس دنبانے میں کمپوٹیشن آ رہا تھا میں جتنا عرصہ رہا میں نے کچھ چیزوں کو بہتر کیا لیکن میں نے ایک پیسہ بھی حکومت پاکستان سے نہیں لیا اور وہ آخری وقت تھا کہ حکومت پاکستان سے کوئی پیسہ نہیں لیا ہم نے خود ہی سارے ایسا کمپنی تھی میں کبھی نہ حکومت کے پاس آیا نہ کیابنٹ کے پاس آیا ہم نے خود ہی پیسوں کو منیج کیا اور میں نے ایک لانگ ٹرم اس کی سریٹیجی بھی بنائی اور اس میں امریکن جو بیس کنسلٹنس کو لائے گیا اور انہوں نے بھی یہی لکھا کہ اگر آپ اس کو پریویٹائز نہیں کریں گے یہ دارہ آپ کو نقصان پر نقصان کرتا جائے گا that was back in 1997 1998 میں یہ ریپورٹ جہا بھی موجود ہے انہوں نے exactly بتایا کہ اتنے آپ کے لاؤسز ہوں گے انہوں نے یہ کہا تو کورٹر سنچی گزر گئی ہے کتنے لاؤسز پاکستان نے برداشت کی انگینت بلین میرا اپنا ازادی خیال ہے کہ پانچ ایک بلین ڈالرز کا اپنے نقصان اس عرصے میں اٹھایا ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ نے وزید نقصان ملک کی ایکانومی کو پہنچایا ہے کہ گروت نہیں ہوئی اس میں باتوں کو بڑا رول ہوتا ہے دنیا میں سب سے مشکل کاروبار ہے وہ ایرلائن کا کاروبار ہے خیر بعد میں جا کے آپ نے پرائیویٹ اپنی ایرلائن کو تو اتنا کامیاب بنایا اس کی بات بعد میں کریں گے 99 کے کو پہ آتے ہیں مشرف صاحب نے کو کیا آپ چیمن پی آئے تھے ان کا جہاز سری لانکا سے کراچی آ رہا تھا رستے میں رکا تھوڑی دیر ان کو اوپر فلائٹ کرنی پڑی آپ کو بھی دھر لیا گیا اس ہائی جاکنگ کیس میں دھرنا تو مجھے ہی تھا باقی تو موکے میں موجود نہیں تو میں نے پہلے دین بتایا جو کچھ ہوا ہے اس میں کوئی میاں صاحب کی طرف سے کوئی اسی انسٹرکشنز نہیں تھی بلک ایسے حالات تھے کو ہو گیا تھا تو ہم نے جو کچھ کیا وہ ریکارڈ پر ہے انہوں نے بڑا غلط قسم کا کیسے ہائی جاکنگ کا بنا دیا ہائی جاکنگ ہمارے جو لیگل سسٹم ہے اس میں ایک افینس ہے جس کی منڈیٹری سزا یعنی لازمی سزا آپ کو موت ملتی ہے اگر آپ کچھ اور دیں تو اس کی لئے بتانا پڑتا ہے کہ کیوں میں کم سزا دے رہا ہوں جج کو بتانا پڑتا ہے بہرحال وہ پورا ٹرائل ہوا ٹرائل میں کافی آگے پیچھیں باتیں ہوئیں کبھی اس جج کے پاس گیا کبھی اس جج کے پاس گیا تو بہرحال رحمت سن جفری صاحب تھے بڑے دلیر آدمی تھے تو انہوں نے وہ ٹرائل کیا انہوں نے بہت دباؤ پڑھایا ان پہ آخری دن تو محل شام کو چھ بجے کے قریب جا کے فیصلہ جو دس بجے سنانا تھا وہ سنایا گیا اور اس میں عجیب بات یہ تھی کہ جو میں تھا مجھے ایکوٹ کر دیا گیا اور صرف میاں نوازشیف جو تھے ان کو کنوٹ کیا لیکن سزائے موت نہیں دی بلکہ آپ وہ ججمن مگا لیں تو جو پیجز جہاں سزا دی گئے میاں صاحب کو وہ نئے ٹائٹ پیجز ہیں تو یعنی کہ وہ جج کے نہیں تھے جعفری صاحب گھر سے ججمنٹ لکھ کر لائی تھے تو اور انہوں نے آخری دن بھی پوچھتا ہے جج آپ سے کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہو ٹرائل سے تو وہ ری ٹرائل آرڈر کر سکتا ہے تو انہوں نے ام سے پوچھا میں گیا تو میاں صاحب بیٹھے تھے میاں صاحب کو کہا کہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے بوں پہ کہتے ہیں میں ری ٹرائل یعنی کیس ریوانڈ کر دوں گا ری ٹرائل ہو جائے گی تو میاں صاحب نے میرے طرح دیکھا میں کہا بلکل سائن کر دیکھا آدمی اتنی بات کہہ رہا ہے تو کیا جائے گیا تو برحال وہ بھی گزر گیا وہ عجیب سے آتھے بل کے در گزر گیا لیکن کو سے پہلے اور یہ بھی آپ کی جو میاں صاحبان کے خاندان کے ساتھ خاندانی طور پر خاکان عباسی پھر آپ کی جو ان کے ساتھ ایک قربت تھی وہ ایک اور اس کا ایک ثبوت ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ بڑے میاں صاحب میاں محمد شریف کے ساتھ غالباً بوزنیا گئے تھے امداد لے کے وہ کیسے ہوا تھا نہیں وہ اس کے بات وہ بات کی بات ہے نہیں اس سے پہلے کی بات ہے کوئر سے پہلے کی بات ہے یہ سب لوگ باتیں کرتے ہیں میں نے مشاہی بات کہی ہے کہ یہ جو فلیٹ ہیں جو ایون فیل والی ہیں یہ ان کے والد نے لیے تھے انیسے کانوی اے بانوے میں اس پر سارے جو ہوتے تھے کارواری آدمی تھے وہ یہی کرتے تھے کہ یہاں پسیو پیسے دیتے تھے وہاں پیسے مل جاتے تھے یہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا پوری پاکستان یہی کر رہی تھا دنیا میں اسی ہوتا تھا تو ان کے پاس ایک بڑا کاروار تھا ان کے لیے رقم بڑی نہیں تھی اس پانے میں مجھے یاد ہے کہ یہ کوئی دو ملین پاؤنڈ سے کم کے یہ 1.8 1.9 ملین کے ابنفیل فلیٹ نینٹی فور میں مجھے جب بہتنیا کی جنگ بلکل جاری تھی تو سرطاز دی صاحب نے رابطہ کیا کہ بڑے میاں صاحب نے میاں شریف صاحب نے پیسے اکٹھے کی ہیں اور میں سفرنی کی خواہش ہے کہ وہاں جا کر پریزیڈنٹ عزت بیگویج کو دیے جائیں ان کے ہاتھ پکڑائے جائیں ان کے ہاتھ میں جی تاکہ ان کو یہ احساس ہو تو سرطاز صاحب نے کہا جی سردی ہے میں میری عمر نہیں میں ٹرائبل کر آپ جائیں تو میں جس دن جا رہا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ فرانکفرٹ جائیں گے تو وہاں میاں نواز شریف صاحب بھی آئیں گے وہ لندن سے آئیں گے تو پھر آپ اکٹھے ان کے ساتھ جائیں بہر اور سفر بھی بڑا کٹھن تھا اُس زمانے میں جنگ لگی تھی جو اب کروئیشیا اور سربیا اور بوسنیا ہے اس پورے علاقے میں سخص جنگ تھی اور منفی بیس نگری ٹیپریچر بھی تھا بہران ہم نے ہم چار لوگ تھے میاں صاحب کے سٹاف کے دو لوگ تھے میں تھا اور میاں صاحب اور ہم نے سفر کیا وہاں شدید قسم کی فائرنگ جاری تھی بہران ہم وہاں پہنچے اور ان کے ہاتھ میں چیک دیا کتنے کا تھا چیک آٹھ ملین ڈالر آٹھ ملین ڈالر اور یہ میاں محمد شریف نے انہوں نے خود اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے اسوسیٹ سے کٹھا کر کے اور یہ پیسے دی دبائی کی ایک بینک کا کیشیرس چیک تھا اور میرے پاس تھا میں جیب میں تھا تو میں نے نکال دی میاں صاحب کو دیا انہوں نے ان کے ہاتھ میں دیا اور وہاں حالات یہ تھے کہ پورے دن میں جمعہ کا دن تھا تو ہمیں وہ کچھ کھانے کو نہ دے سکت وہ تھا ہی کچھ نہیں اور اتنی اندن بھی نہیں تھا کہ وہ برف پکلا کر پانی بنا سکیں تو انہوں نے ایک گھونٹ کافی کا دیا اور وضو کے لیے آدھا کپ پانی کا دیا کہ وضو کرنے وقفہ لیتے ہیں ابھی واپس آتے ہیں اتنی قربت شاہد اتنی آپ کی قربت اور پھر جب ایکزائل میں جلاوتنی میں چلے گئے شریف خاندان والے بڑے میاں صاحب بھی وہاں چلے گئے آپ نے بھی دیکھا کہ بڑے میاں صاحب نے وہاں پر حسین کے لیے جو میاں نواز شریف کے بڑے بیٹے ہیں ان کے لیے وہ سٹیل مل سٹ اپ کی اور آپ سے پہلے بھی میری گفتگو اس بارے میں ہوئی ہے اور سوزیر میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی میرا خالے شاہ عبداللہ تھی اس وقت کی عبداللہ انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا ان کو فسیلیٹیشن نہیں ہوتی زمین آپ کو حکومت دے دیتی ہے بینک کو کہ دیتی ہے رون دے دیں آپ کاروبار کریں پیسے کمائیں لون واپس کریں سوزیر میں پیسے کمائیں لون واپس کریں نی نی تکھیں وہاں یہ بہت چھوٹا کاروبار تھا بڑا کاروبار نہیں تھا اور میں عویشہ سب لوگوں کہتا ہے میں جو کرپ لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹے سٹیل میں نہیں لگا تھے وہ ویسے بھی کاروباری لوگ تھے تو انہوں نے اس کو بھی کامیاب کر دیا حالانکہ سوزیر میں اس زمانے میں سٹیل میل ناکام ہو جاتی تھی آپ بتاتے ہیں مجھے آپ نے پہلے بتایا تھا مجھے کچھ مہینے پہلے جب ہماری ملاقات ہوئی آپ نے کہا کہ میاں محمد شریف اس وقت اتنے بیمار تھے کہ وہ ویلچئر میں جا کے اور وہ سٹیل میل سیٹ اپ کرتے تھے ویلچئر میں روز خود جاتے تھے میں ایک دفعہ وہاں عمرے پہ گیا تو میاں صاحب پتہ چلی انہوں نے بلا لیا پھر تین دن ان کو وزٹ کرتے رہے تو روز صبح میں دیکھا کہ ویلچئر میں جاتے تھے اور خود ان کا ایک پروفیشن تھا وہ جانتے تھے اس کام کو اور میں خود صدر میں میں نے کام کیا مام سٹیل میل بڑی مشکل تھی بکر امپورٹ فری تھی تو آپ اسے کمپیٹ نہیں کر پاتے تھے لیکن انہوں نے اس کو بھی کامیاب کر دیا اس کے بعد پھر جب میاں صاحب کا بڑے میاں صاحب کا دوہزار چار میں انتقال ہوا اور ان کے دونوں بیٹے جلا وطن تھے اور نہ میاں نواز شریف پاکستان واپس آ سکے ان کی میت کے ساتھ نہ شعباز شریف آ سکے کیا یہ سچ ہے کہ میاں صاحب نے آپ کو کہا کہ ان کی تدفین کا انتظام کیجئے ان کی تدفین پر دونوں جنازے میں نے پڑے جو جنازہ داستہ دربار میں تھا جو نئی مسجد بن رہی تھی اور ان کے گھر پہ رمضان شریف تھا تو اس میں لاہور کے لوگوں کے نسبت پنڈی ہزارہ اور کے پی کے لوگ زیادہ تھے یہ بڑی عجیب بات ہے نہیں عجیب کیوں ہے مجھے بڑی بات محسوس ہوئی کہ ایک فیملی یا ایک آدمی تارسہ ایک شہر میں رہا ہوں اتتا ان کا لمبا تعلق لہت خوف کا معاول بھی تھا جو شریف کی حکومت تھی تو برحال وہ میں دونوں جب ان کو کبر بطارا گیا میں موجود تھا میں اور تارسہ بھی وہاں پر تھے جو سیاسی لوگ رہ گئے تھے نہیں میں آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی اتنی قربت اتنی آپ کی نیاز بندیاں آپس میں اتتی پرانی اور میں جب بھی آپ سے بات کرتی ہوں میں ہمیشہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ محمد نواز شریف محمد نواز شریف محمد نواز شریف محمد نواز شریف بلکل بلکل ہمیشہ سے رہے گی بلکل سے کمی نہیں آئے گی تو پھر یہ کیا ہو گیا یہ کیوں آپس میں اتنا آپ کی دوریاں ہو گئیں کیوں آپ نے پی ایم ایل این چھوڑ دی نہیں کوئی دوری نہیں ہے میں کوئی دوری نہیں ہے نہ میری خفقی ہے نہ میری کو چاہیے لیکن میں اس سیاست سے اگری نہیں کرتا جس پہ آدمیاں آج پی ایم ایل این چل رہی ہیں اس سیاست کی کیا مطلب ہے اس سیاست سے جو ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست ہوتی ہے جو ماضی میں رہی ہے آج اس کی گنجائش نہیں ہے میری نظر میں تو میہ نواز شریف نے تو کئی دفعہ ڈفائی کیا ہے کئی دفعہ انہوں نے اختیارات کی جنگ لڑی ہے کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کئی دفعہ انہوں نے اس کا بھار بھی اٹھایا ہے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیا فرق پڑ گیا ہے دیکھیں میں ان کی جگہ بیان نہیں دے سکتا لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے یہ ان کی سوچ سے مختلف ہے تو کیوں کر رہے ہیں پھر کیا مجبوری ہے دیکھیں وہ ان کی جو بھی مجھے نہیں پتا وہ بہتر جانتے ہیں سب پتا ہے آپ کو نہیں پتا مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں آج کھل کے بات کر لیں نہیں نہیں مرکجہ کا نہیں کہہ سکتا ہوں دیکھیں دیکھیں فیملی کا جو جن سے مشاورت کرتے ہیں ان کا یہ رائے ہوگی اور وہ رائے حاوی ہوگی یہی بات ہوتی ہے سیاست میں لیکن جو ان کی سوچ میں نے پینتی سال دیکھی ہے وہ اس سے قطعی مختلف ہے جو آج سیاست پی ایمیلین کر رہی ہے میاں ساکھ بھی سوچ اس سے ہمیشہ مختلف رہی ہے میں ملا مریم بی بی سے بھی میاں ساکھ بھی میں نے کہا یہ آپ کی مربانی تھی آپ عوضہ دیا تھا یہ جب بھی پارٹی میں کوئی جنریشنل چینج آئے گا میں اس عوضے میں نہیں رہ سکوں گا کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے بینظیر بوٹر صاحبہ کے ساتھ کہ ان کے جو والد کے بینکہ ہم یہاں واشیف کے دوست تھے ان کے ساتھ ہی ہیں تو جب ان کے والد کے دوست سے جو انکلز تھے ان کی وجہ سے ان کو بہت مشکل ہوئی اور بینظیر نے پھر انکلز کو باری باری الویدہ بھی کیا تو میں کہا بجائے انہیں اس قیفیت میں جائیں تو میں جب بھی ایسا آپ نے ریسیشن کیا تو میں بڑی گریس فولی الیدہ ہو جاؤں گا معاملے سے